کیا پاکستان کرکٹین کی باولنگ اٹیک اب اس طریقے سے نہیں رہا ہے کہ جس طریقے سے دنیا جانا کرتی تھی کہ جب پاکستانی فاز باولرز میدان میں اترا کرتے تھے تو دنیا کہتی تھی کہ ایک طرف پاکستان کی باولنگ ہوگی دوسری طرف دوسری ٹین پوری ہوگی لیکن اب جو دہشت تھی دنیا کے اندر پاکستانی باولرز کی کیا وہ اب ختم ہوتے جا رہی ہے تو اس کا جواب ہوگا شاید کیونکہ جس طریقے سے اب باولنگ دوسری کرکٹین نیشنز کر رہی ہیں بلخصوص اگر ہم انڈیا کی بات کریں جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا کرتا تھا تو تمام جتنے بھی پرانے کرکٹرز ہیں جنرلسٹ ہیں تمام عوام فینز جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی باولنگ ہوگی اور انڈیا کی بیٹنگ ہوگی لیکن جس طریقے سے اب انڈیا نے پچھلے دو سے تین سالوں میں فلورش کیا ہے تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا بطور ٹیم ایک مضبوط ٹیم ہو چکی ہے دوسری جانے جس طریقے سے پاکستان بھروسہ کرتا تھا اپنی باولنگ کے اوپر اب وہ شاید ختم ہوتے دکھائی دے رہا ہے جس طریقے سے فائنل کے اندر جسپرید بمرا اور اجدیف سنگھ نے باولنگ کی انڈیا کی طرف سے اور ایک ہارا ہوا میچ جیت میں بدل دیا وہ اگر ہم دوسری جانے بات کریں تو پاکستان ایسے سینائریوز میں تھا کہ میچ جیتا ہوا تھا اور اپنی باولنگ کی وجہ سے میچ ہار گیا اگر ہم تذکرہ کریں کہ آسٹریلیا کے خلاف جو ہم نے سیمی فائنل کھیلا دوزار اکیس کے ٹیگوینٹی ورلڈ کپ کے اندر پھر ایشیا کپ کے اندر سلنکا کے خلاف ہم نے جیتا ہوا میچ ہارا پھر اس کے بعد ایم سی جی کے اندر جس طریقے سے وراد کولی نے ہارس روپ کو کھیلا پھر ابھی یو ایسے کے خلاف اور پھر انڈیا کے خلاف ہم نے اس طریقے سے کھیل پیش کیا تو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہماری باولنگ جو ہے اب شاید ہماری ویکنس بنتی جا رہی ہے اور اس کو اب صحیح طریقے سے یوٹلائز کرنا ہوگا یا تو ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا یا تو بطور پلیرز کو خود سوچنا ہوگا کہ وہ چیزیں جو دنیا کو پاکستان کرکٹ سکھاتی تھی وہ اب دنیا سیکھ چکی ہے اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اب اختتام مطلب اپنے زبال کی جانب روا دبا ہے تو اب مہنر کرنی ہوگی پاکستانی باولرز کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اچھے پلیرز لے کر آنے ہوں گے اور جس طریقے سے وسیم اکرم کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جب ہم ریورس سوئنگ کرتے تھے دنیا گولتی تھی کہ پتہ نہیں چٹنگ کر رہے ہیں لیکن جب دنیا نے سیکھ لیا تو وہ ایک آرڈ بن گیا اب دنیا سیکھ چکی ہے باولنگ کس طریقے سے کرنی ہے کس طریقے سے لیندھ ہوتی ہے کس طریقے سے باولنگ ڈالی جاتی ہے کس طریقے سے پیز آتا ہے اب ہمارے جو پلیرز ہیں وہ بیک فٹ پر جاتے نظر آ رہے ہیں تو پاکستان کو اپنی فاس باولنگ کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا وہ تمام پلیرز جو سرکٹ کے اندر ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے کرکٹ اب کھلی جائے نہیں ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو utilize کر سکتے ہیں